لگاری صاحب آپ کیا کہیں گے سر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم نہیں جانتے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے اندازے لگا سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ توقع کی جا سکتی ہے دونوں طراف سے کہ کسی بھی حد تکی پلاننگ ہوگی یہ جو کہا ہے رانا سناؤلہ نے میں ان کی ہر بات پر بھی اعتبار کرنے کا پابند رہی ہوں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اب تک اور میں ان کا کوئی بہت زیادہ فین بھی نہ رہا ہوں کہ ہمارے ریاست کے اسٹابلشمنٹ کے جس کو جو بھی کہا جائے یا ہمارے عسکری ادارے فوجی معاملات میں آ کر گز کر اپنی کوئی چیز ڈکٹیٹ کریں اس کے بھی میں ہمیشہ میرا پورا چالیس سال کا ریکارڈ ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کی خلاف رہا ہوں لیکن میں اس بات کا بھی خلاف ہوں کہ عمران خان کے روپ میں اس ملک کی سیاست میں جو گھند بکھی رہا گیا اس کو کون صاحب کرے گا یہ کوئی سیاست نہیں ہے جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے جو کچھ دوہزار اٹھارہ سے لے کر جس طرح ان کو لایا گیا لانچ کیا گیا ان کو افتدار دیا گیا افتدار میں جو کچھ ہوتا رہا جس طرح سے یہاں پر ایک پورے کا پورا کھیل چلتا رہا جس طرح سے آپ نے ایک میں کبھی نواز شریف کا حامی نہیں رہا ہوں نواز شریف کو نکالنے کے جو بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا اور جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے ان کو لانے کے اسباب پیدا کیے گئے اس سارے کا کیا ہوگا جواب کسی کے پاس میں کہتا ہوں کہ سیاست کو آلوزہ کر دیا گیا پہلے بھی سیاست بہت خراب تھی ہمارے اس کے آنے سے تو سیاست نے ایک ایسا ایک ایسا خراب منظر بنا دیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سیاسی عمل میں آنا چاہیے اور جو لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہو ہی نہیں سکتا ہم کسی کے غلام چھوڑی ہیں کس طرح سے توتے کی طرح لوگ بولتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں کیا چیز ہے میں نے دیکھا ہے جناب مجھے معلوم ہے اٹھالیس ہزار کارکن پیپس پارٹی کے جیلوں میں بند رہے جنرل زیاو لکھ کے دور میں سیمکن لوگوں کی پیچھوں پر کوروں کے داغ اب بھی موجود ہوں گے بہت سے لوگوں کی پیچھوں پر کیا لوگوں نے سینڈر کیا کارکنوں نے سینڈر کیا لوگوں نے سینڈر کیا جو اوپر کی ریڈرشپ میں جو لوگ بکے ہوتے پہلے بھی بکے ہوتے